کراچی والے ہو جائیں تیار آج بادل جم کر برسیں گے وزریالہ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں متوقع شدید بارشوں کے باعث امرجنسی نافذ کر دی تمام بلدیاتی اداروں انتظامی اور اسپتالوں کو ہائے الٹ رہنے کا حکم سندھ بھر میں شدید بارشوں کی پیشکوئی پر پورے صوبے میں آج زیبننگ شفٹ کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے محکمہ تعلیم کا نوٹفیکیشن جاری ملوچستان کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری گوادر میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش سے جلتل ایک ہر طرف پانی ہی پانی ہی پانی ہی پاس تی بند چوٹنے سے پانی شہر میں داخل ہونے کا خطرہ نگران وزریالہ نے گوادر کو آفت زیادہ قرار دے دیا خاران میں چھت کرنے سے دو بچوں سمیت سید اپراد جامحک نوشکی پشین سبے خزدار پنجگور بارکھان کوہلو قلا سیپ اللہ قلا عبداللہ اور یوپ میں بھی بادل برس پڑے بارش کی تباہی سے نمٹنگ کے لیے بلوچستان حکومت نے سندھ حکومت سے مدد مانگ لی پاک پوج کا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلی آپریشن جاری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، جھنگ، گجرہ، خسور، بہاول نگر، چشتیاں، شیخ پورا سمیت دیگر شہروں میں بارش سے سردی کی شندت میں اضافہ، محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گئی وفا کی حکومت کا جاتے جاتے عوام پر آخری بار پیٹرل چار روپے تیرہ پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا پیٹرل کی نئی قیمت دو سو نواسی روپے دو چتر پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت دو سو ستاسی روپے تین تیس پیسے برقرار نئی قیمتوں کا نوٹفیکشن جاری کر دیا کہ عوام نے پیٹرل کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا کہتی ہے مہنگائی کی وجہ سے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے جائیں تو جائے کہاں قومی اسمبلی کا نیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کون بنے گا فیصلہ آج ہوگا سپیکر کے لیے آیاز صادق اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عاملے دوگر آمنے سامنے ڈپٹی سپیکر کے لیے بھی بلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ اور سنی اتحاد کاؤنسل کے جنید اکبر خان مدے مخابل ہوں گے حضر اعظم کا انتخاب تین مارچ کو ہوگا کاغذات نامزدگی کل دن دو بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہی ہنگامہ خیز عراقین کے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش چور چور کے ناروں سے ایوان مچھلی منڈی بن گیا سپیکر کے رولنگ شور شرابے میں دب گئی سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین سپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے عراقین نے بانی پیٹی آئی کی تصاویر اٹھا رکھی تھی لیگی عراقین کی طرف سے بھی جوابی نارے اپوزیشن کی طرف سے نواز شریف پر ماسک اچھالا گیا ماسک نواز شریف کے پیچھے کھڑے شہباز شریف کو لگا ہنیپ عباسی نے گھڑی اٹھا کر بانی پیٹی آئی کے خلاف نارے لگوائے اپوزیشن عراقین کیے عاصف علی زرداری نواز شریف کے خلاف نارے خواجہ عاصف نے بھی ایوان میں گھڑی لہرا دی نواز شریف کی آمد پر لیگی عراقین کے شیر آیا شیر آیا کے نارے ہماری مخصوص نشستوں والی خواتین جیل میں ہیں انہیں اجلاس میں نہیں بلایا کیا عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے آلیہ حمزہ جیل میں ہیں ان کا نام مخصوص نشستوں کی فہرست میں ہے حلف کے مطابق ہم پر قانون کی پاسداری لازم ہے ویرسٹر گوھر نے کہا کہ الیکشن میں عوام نے تحریک انصاف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا سپیکر کا الیکشن تب ہوتا ہے جب اسمبلی پوری ہو اس وقت ہی ہاؤس نہ مکمل ہے ملک حقیقی لیڈر بانی پی ٹی آئے ہیں اس ایوان میں عوامی مینڈٹ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامل رزا کا کہنا ہے کہ اسمبلی چلتی نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن چاہتا کیا ہے ہمیں مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے مطالبات تسلیم کیا جائیں ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے ہم نے خط میں یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے پزدو رحمان کا وزیراعظم سپیکر اور جیپٹیو سپیکر کے انتخابی عمل کے بائی کارٹ کا اعلان کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے لگتا تو نہیں موجودہ اسمبلی مدت پوری کرے گی یہ اسمبلی تو ہے ہی نہیں یہ تو کوئی اور چیز ہے سیاسے جماعتوں کی ملانا پزدو رحمان کو رام کرنے کی کوشش پیپلز پارٹی اور نون لیگی راہنماؤں نے ملانا سے ملاقات کی دوسرے جانب تحریر کے انصاف کا وقت بھی پزدو رحمان سے ملا اصد قیسر، عمر ایوب، جنید اکبر نے ملانا سے وزیراعظم اور سپیکر کے لیے ووچ مانگ لیا اصد قیسر بولے سب کو پتا ہے کس نے دھان لی کرائی پیپلز پارٹی بھی دھان لی کا حصہ ہے ہم نے ملانا کے سامنے اپنا موقف رکھا ایم کیو ایم کا مطالبات کی منظوری تک وفاقی حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ مسلم لیگ نون متحدہ کو صرف ایک وزارت دینے کو تیار ایم کیو ایم نے چار وزارتیں مانگ لیں گورنر سن کے عہدے کے بھی ریمان ایم کیو ایم وزیراعظم اور سپیکر کے لیے ووٹ دینے کے لیے مان گئی صدر کے لیے آصف علی زرداری کو ووٹ دینے سے انکار مسلم لیگ نون کے ذرائقہ کہنا ہے ایم کیو ایم سے بات چیز جاری ہے وہ عاملات کا حل نکال لیں گے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے آپ خود ہی نتیجہ خز کر لیں کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی چہباز شریف بولے بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا یہ سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے بانی پی ٹی آئی چاہتی ہیں ملک مکمل تباہی کا شکار ہو بانی پی ٹی آئی کے سختان کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کے بعد کسی کو شک نہیں رہنا چاہے عوامی نیشنل پارٹی کا پارلیمانی انتخاب کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ آسوندی آرولی کا کہنا ہے کہ ہمارے عراقین کی سوی بھی اسمبلی اور سینٹ میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہوں گے این پی ملک میں سویلین والا دستی جمہوریت اور پارلیمان کی مضبوطی چاہتی ہے موجودہ انتخابات میں جس طرح سے پیسوں کا استعمال کیا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی پارٹی موجودہ حالات میں صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں کسی کو رائے دینے کے حق میں نہیں مینڈٹ چوروں سے واپس لے کر حقیقی نمائندوں کو دیا چاہے ادھر عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات اخترمینگل ایمل ولی کی ملاقات میں اتحاد اور تحریک منظم کرنے پر اتفاق ہم خیال جماعتوں کے ساتھ رابطے کا فیصل وزیراعلا خیبر پختون خواہ کا آج انتخاب سننے اتحاد کانسل کے علی امین گنڈا پور اوپوزیشن کے حشان انام اللہ خان امید بار نو منتقب سپیکر اور ڈیپی سپیکر خیبر پختون پور اسمبلی نے حالف اٹھا لیا علی امین گنڈا پور نے کہا صوبائی کابینہ کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے پیر کو ملاقات تیہ ہے سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی نے حالف اٹھا لیا پریزائیڈنگ افسر زمرک اچکزئی نے بھی حالف اٹھا لیا ڈیپٹی سپیکر کے لیے غزالہ گولا نے بھی حالف اٹھا لیا نو منتقب سپیکر عبدالخالق نے حالف لیا عبدالخالق اچکزئی کا کہنا ہے کہ سیوان کے تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت اور اپوزیشن نراکین کو ساتھ لے کر چلیں گے ظہور بلیدی نے کہا کہ کچھ جماعتوں کو الیکشن پر اعتراض ہے پیبلز پارٹی نے الیکشن اتائج کو تسلیم کیا باقی جماعتوں کو بھی تسلیم کرنا چاہئے ویرسٹر گوھر تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چرمیل منتخب عمر ایوب بلا مقابلہ سیکیٹری جنرل بن گئے خبر پختونخواہ میں علید امین گنڈاپور کا پینل سندھ میں حلی مادل شیخ اور پنجاب میں راشد یاسمین پینل بلا مقابلہ منتخب نئے حدوداروں کا باقاعدہ اعلان تین مارچ کو کوئٹا میں پارٹی صدر کے عہدے پر الیکشن کے بات کیا جائے گا اور پاکستان سپر لکھ کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ کوئٹا ہاری بازی جیت گیا کراچی کو پانچ وکٹوں سے شکست کوئٹا نے ایک سو چیاسر فرنس کا حدف پانچ وکٹوں کے نقصان شرقین ریدر فورڈ نے اٹھا ون رنس کی ناخابل شکست لیننگ سکیل کا ٹیم کو فاتح بنا دیا جیسن روئے باون اور ریدر فورڈ اٹھا ون رنس بنا کر نمائے رہے پی ایس ایل میں آج کوئی میچ شیڈیول نہیں آج کھلاڑی آرام کریں